سکول سے نکالنے کی رنجش سندر کے علاقے میں تالبلم نے ٹیچر کو قتل کر دیا 18 سالہ ملزم رزوان نے 34 سالہ شگفتہ پر چھوڑیوں کے وار کیے بقتولہ شگفتہ کی بہن کو بھی سر پر ہتوڑی کے وار کر کے زخمی کیا زخمی خاتوم کو طبیعی امداد کے لیے جنہ اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس میں ملزم رزوان کو گرفتار کر لیا تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا مانگا بندی کے علاقے میں ملتان روڈ پر خوفناک ٹرافک حادثہ ٹرولر کی موڈر سائیکل کو ٹکر سے ایک شخص جانبہک ریسکیو کے عملے نے لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا پولیس کے مطابق جانبہک شخص کی شنہک نہ ہو سکی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا مرگے مرگیاں کم درخواست گزار زیادہ غربت ختم نہ ہوئی سکیم لٹک گئی ناکس منصوب وندی غربت مٹاؤ پروگرام کے آڑے آ گئی تبدیلی سرکار کا غربت ختم کرنے کا پہلا منصوبہ ناکاب پنجاب میں مرگی پال سکیم موقع کر دی گئی وزیر آزم کی ہدایت پر محکمہ لائف سٹاک کی مرگی پال سکیم آئندہ مالی سال تک ملتوی کر دی گئی تبدیلی سرکار کا کارنامہ شہر میں بین الاقوامی برس ٹرمینل کے تین منصوبے سرنڈر کر دیئے حکومت پنجاب نے روان مالی سال میں منظور سکیم سے دس کروڑ روپے سرنڈر کیے سرنڈر شدہ فنڈز دیگر منصوبوں کو منتقل کیے جائیں گے جدید ترس کے برس ٹرمینلز سہترا گھجمتہ اور ٹھوکر نیاز بیک پر تعمیر کیے جانے تھے میاں نواز شریف کو رات بھر انجائرہ کی شکایت رہی میاں صاحب کی طبیعت بہتر نہیں ذاتی معالش کو ساتھ لے کر آئی آئندہ جمعرات کو نواز شریف خرابی صحت کے باعث کسی سے بھی ملاقات نہیں کریں گے ماری اب نواز کی کوٹ لکپا جیل کے باہر گفتگو والد کے لیے گھر کا کھانا اور عدویات لے کر آئیں بلاول بھٹو کے نواز شریف سے ملاقات کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا بیماری روز بروز بڑھ رہی ہے نواز شریف کے ذاتی معالش ڈاکٹر ادنان کا ٹویٹ بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات کے بعد نواز شریف سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تین گھنٹے تک مشاورت اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کے ہسپتال نہ جانے کی ذمہ دار حکومت ہے حکومت بیانات دے کر سمجھتی ہے ذمہ داری پوری ہو گئی نیخ خواہشات دعاوں پر کارکنوں عوام کا شکریہ دا کرنے سابق وزیراعظم نواز شریف کا پیہ کام لاہور ہمارا دل ہے جب بلائے گا ہم حاضر ہو جائیں گے میسا کے جمہوریت کو مکمکہ کہنے والے جاہل ہیں شرطیا کہتا ہوں عمران خان نے چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں پڑھا حکومت مہنگائی کم کر کے عوام کو ریلیف دے مزید فری ہینڈ نہیں دیا جا سکتا پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کمر زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو بولے عوام پر کبھی بجلی تو کبھی گیس اور پیٹرول کا بم گرا دیا جاتا ہے کبھی روٹی مہنگی کر دی جاتی ہے تو کبھی عدویات مہنگی ہو جاتی ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز علاہی بن عواز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات پر بول اٹھے کہتے ہیں ذاتیات پر اکٹھے ہونے سے بہتر ہے عوامی مسائل حل کرنے کے لیے متحد ہوا جائے بہشارت راجہ نے کہا نئے میسا کے جمہوریت سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں دونوں جماعتیں آپسی تزادات کے باعث سے کٹھی نہیں ہو سکتی عبدالعلیم خان کہتے ہیں دونوں جماعتوں کے گھڑ جوڑ سے طریقہ انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیپ ٹاپ کی تقسیم ٹپ ٹاپ سابقہ دور کی سکیم میں کوئی بے ذات کی ثابت نہیں ہوئی بزدار سرکار نے شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی لیپ ٹاپ غائب ہونے کی بات بھی درست نہیں کم بولی والی پرن سے لیپ ٹاپ خریدے گئے پنجاب حکومت نے پنجاب اسمبلی میں ریپورٹ پیش کر دی لیپ ٹاپ سکیم پر سابقہ حکومت کو کلین چٹ نہیں دی گئی محکمہ ہائر ایڈوکیشن کا کام بے ذات کیوں کی تحقیقات کرنا نہیں ہے لیپ ٹاپ سکیم میں بے ذات کیوں سے متعلق نیب تحقیقات کر رہا ہے وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کی وضاحت پنجاب کے اقصد سرکاری کالجز میں سہولیات کا فقدان ہے وزیر ہائر ایڈوکیشن کا اطراف راجہ یاسر ہمائیوں کہتے ہیں آئندہ بجٹ میں سہولیات کی کمی کو پورا کریں گے پنجاب اسمبلی اجلاس میں محکمہ ہائر ایڈوکیشن سے متعلق سوالات سپیکر نے لیگی رکن تاہر پرویس کو ڈانٹ پلا دی رولز کے تحت میرا زمنی سوال کرنا حق ہے تاہر پرویس کا جواب مجھے اپنے اختیارات کا با خوبی علم ہے آپ بیٹھ جائیں چوہدری پرویس علاہی نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے لیے چار نئی کٹیگریز منظور تین اور پانچ مرلہ گھر کی نئی کٹیگری متعارف کرائی گئی تین مرلہ سنگل سٹوری سنگل بیڈروم سولہ لاکھ تین مرلہ سنگل سٹوری ڈبل بیڈروم کی قیمت انیس لاکھ پینتیس ہزار مقرر پانچ مرلہ سنگل سٹوری بیس لاکھ ستر ہزار روپے میں ملے گا شہر کی شہرائے اور گلی کوچے اب ہوں گے سر سبزو شاداب زل انتظامیہ کا شہری علاقوں میں کلین این گرین مہم شروع کرنے کا فیصلہ اکبری گیٹ مستی گیٹ شالم سمید اٹھارہ مارکٹوں شہرائوں میں درخت لگیں گے ڈی سی راہور سالیہ سعید کہتی ہیں اٹھارہ تاریخ سے چھے لاکھ بچے شجرکاری کا آغاز کریں گے پودے کی قسم کا تعیون پی ایچ اے اور محکمہ جنگلات کرے گا تاجر سرکاری افسران اور ملازمین سب مہم میں شریک ہوں گے علم دینے والے خود لاعلم نکلے پچاس پیسر سکول سربراہان داخلہ پولیسی سے ہی لاعلم نکلے داخلوں کے لیے ٹارگٹ بتانے کا آج آخری روز تھا پچاس پیسر سکول انفرمیشن سسٹم میں داخلہ ٹارگٹ اپلوڈ نہ ہو سکے سکولوں میں جاری داخلہ مہم متاثر ہونے کا خچہ وزیر تعلیم بیس باش کو داخلہ مہم کا افتتا کریں گے تمام دسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹیز کو مراسلہ جاری شام نگر چوبورجی چوک کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار شکایات کے باوجود سڑک کی مرمت نہ ہو سکی تاجر برادری اور مکین سڑکوں پر نکل آئے حکومت کے خلاف احتجاج نارے بازی کرتے رہے فتح شیر روڈ کی چار ماہ سے مرمت نہ ہو سکی پانی کے ٹوٹے پائپ اور گندگی کے ڈھیروں کے باعث سڑک کچھرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگی رہائشی اور دکاندار شدید عذیت کا شکار چھٹی کے روز بھی خواتین اہلکاروں کو دفتری امور کے لیے فون کرنا معمول خواتین اہلکاروں نے وزیر آزم شکایات سیل کو درخواستیں دے دی لحس کو انتظامیہ حرکت میں آگئی چھٹی کے روز خواتین سٹاف کو کال کرنے پر پابندی لگا دی ضرورت پڑھنے پر بھی افسران خواتین املے کو کال نہیں کر سکیں گے ائرپورٹ پر کسٹمز حکام کی کارروائی شارجہ جانے والے مسافر کے جوتوں سے لاکھوں روپے کی غیر ملکی کرنسی برامت کسٹمز حکام نے مسافر کو حوالات میں بند کروا دیا ارپوروپے کی ریکاوری کرنی ہے نیب لاہور کو ایک سو تین تالیس مفرور ملزموں کی تلاش پہلے جاری نیب انٹیلیجنس بنگ کو فوری طور پر ملزموں کی گرفتاری کا ٹاس سوم دیا گیا برنوں نے ملک مقیم سیاسی شخصیات یا ان کے اہلے خانہ کو وطن واپس لانے کے لیے بھی اقدامات شروع مہکمہ وائل لائف پرندوں کو آزاد کروانے کے لیے سرگرم لاری اڈے کے قریب کارروائی دو ہزار سے زائد مختلف اقسام کی سمگل شدہ چڑیاں برامت کر کے آزاد کر دی دم گھٹنے کے باعث ایک ہزار سے زائد چڑیاں پنجروں میں ہی دم توڑ گئیں گوڈ بائی مسٹر چپس انٹرمیڈیٹ کے نساب میں شامل گوڈ بائی مسٹر چپس کو نکالنے کی تیاریاں کارروائی مکمل ایم ڈی ٹیکس بک بورڈ عبدالقیوم کہتے ہیں ناول کو نساب سے نکالنے یا نہ نکالنے کا حتمی فیصلہ بورڈ اجلاس میں کیا جائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے مسیحہ اور نجات دہندہ انیورسٹی آف سنٹرل پنجاب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس معروف عالمی سکالر شیخ ساکب اقبال کی بطور مہمان خصوصی شرکت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی ناتقہ اسامہ نے حدیعہ نات پیش کر کے سماعات دیا گورمنٹ پوسٹ ریجویٹ کالج برائے خواتین سمن آباد میں سجا سالانہ فنفیر کا ملہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جھلوی کے سٹالز لگائے گئے رنگا رنگ ملبوسات پہنے طالبات کی بھرپور شیخ کر میوزک کے تڑکے نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے طالبات نے فنفیر میں سیلفیاں بنا کر حسین لمحوں کو یادگار بھی بنایا مال روڈ ٹریڈرز اسوسییشن سیاہتی سرگرمیاں بڑھانے کے لیے متحر ایک اسوسییشن نے مال روڈ پر جشن بہارہ میلہ لگانے کا فیصلہ کر لیا تاجر کہتے ہیں مال روڈ کی اپنی تاریخی اور ثقافتی اہمیت ہے رویل فارم میں ایکسپر ٹریننگ انسیٹیوٹ کے ذریعتمام انٹرنیشنل ورکشاپ ورکشاپ میں مختلف کمپنیز کے ڈائریکٹرز اور ایگزیکٹیو نے حصہ لیا ورکشاپ میں کاروباری مسائل کے بھارے میں آگاہی دی گئی اور پاکستانی فلم شیر دل کی کاس تشہیری وہیم میں مصوف اداکار سیمز کالج جا پہنچے ہیں شائکی نے بھرپور استقبال کیا ینگ ڈاکٹرز نے مہمانوں کو کالج کا دھورہ کروایا شرکہ نے پاک پوچھ کے ساتھ شانہ وشانہ چلنے کا عزم کیا اسلام علیکم لاہور نیوز کے ساتھ